ادھر چنگیز خان کے دونوں سپاہ سالار باہر خضر کے کنارے کے ساتھ حملہ کر رہے تھے ادھر چنگیز خان کے دو بیٹے اس دوسرے سمندر تک جا پہنچے جو چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا تھا اور جسے باہر خوازم کہتے ہیں وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ محمد شاہ کے متعلق اطلاع بھیجیں بلاخر جب انہیں اطلاع ملی کہ وہ تو مر کے دفن بھی ہو چکا ہے تو وہ دریائے جیہون کے چکنی مٹی کے کنارے کے راستے سے خوازمیوں کے آبائی شہر کو واپس ہوئے یہاں مغلوں نے بڑے طویل اور سخت محاصلے کا آغاز کیا بڑے بڑے پتھر یہاں قریب میں نہیں ملتے تھے اس لیے ان کے بجائے درختوں کے قداور تنوں کو پانی میں بھگو بھگو کے اس قدر وزنی بنایا گیا کہ منزنیکوں سے پھینکنے کے کام کر سکیں ایک ہفتے تک فصیل کے اندر دس بدس لڑائی ہوتی رہی اس میں مغلوں نے مورخوں کے بیان کے مطابق روغ نے نفت استعمال کیا اس کا استعمال انہوں نے مسلمانوں ہی سے سیکھا تھا جو کہ مسلمان سلیبی جنگجیوں کے مقابلے میں بڑے موثر طریقے سے پھینکا کرتے تھے بلاخر خوازم کا دار الحکومت منگولوں نے فتح کر لیا اور خان کے دونوں بیٹے قیدیوں اور مال غنیمت کے ساتھ خان کے قلب لشکر کو واپس ہوئے لیکن کمزور باپ کا جرری فرزن جلال الدین خوازمی ان کے چنگل سے بس کر نکل گیا تاکہ ان کے مقابلے میں تازہ فوجیں فراہم کرے اس عرصے میں سخت گرمیوں کے زمانے میں چنگیز خان نے نشیبی میدانوں سے اپنی فوجیں ہٹا لیں یہاں بڑی جلسانے والے خوش گرمی پڑتی تھی جو اس کے سپائیوں کے لیے بڑی تکلیف دا تھی کیونکہ منگول گوبی کے بلند میدانوں کی آب و ہوا کیا دی تھے وہ انہیں جیہون کے اس پار کے خوش پہاڑوں میں لے گیا گھوڑوں کے گلے چراغاؤں میں چرنے میں مشغول تھے اس نے اپنی فوج کو مشروف رکھنے کے لیے اور ان کی تنظیم برقرار رکھنے کے لیے موسم بھر کے شکار کا حکم نافذ کیا شکار مغلوں کے لیے بقاعدہ حملے اور جنگ سے کم نہیں ہوتا تھا فرق صرف اتنا تھا کہ اس میں بجائے انسانوں کے جانوروں سے مقابلہ کیا جاتا اس شکار میں سارے منگول حصہ رہتے افق کے اس پار گرتائی کا انتخاب کیا گیا گرتائی وہ مقام ہوتا تھا جہاں شکارگاہ کی حد مقرر ہوتی تھی اروت کے دس سے بڑی توانائی اور تندرستی کی عالم میں دائیں بائیں آگے بڑھے انتظار کرتے رہے کہ خان کی سواری آ جائے اور پھر کرناوں اور باجوں کے شور کے بعد انہیں آگے چپٹنے کا حکم ملے وہ ایک ہلکے نیم دائرے کی شکل میں کوئی اسی میل زمین پر پھیلے ہوئے تھے جیسے ہی چنگیز خان کی سواری آ پہنچی اور خان کے جلو میں بڑے بڑے سپاہ سالہ شہزادے اور خان کے جوان سال پوتے آ گئے اگر کوئی چپایا شکاریوں کی سب سے بسکل نکل جاتا تو یہ بڑی زلت کی بات سمجھی جاتی وہ جھاڑیوں کو کچلتے ہوئے گھاٹیوں کو چھانتے ہوئے اور پہاڑوں پر چڑتے ہوئے آگے پڑے اب شکار کی سخت گیری میں کسی طرح کی نرمی کی اجازت نہ تھی اگر کوئی لومڑی زمین میں گز جاتی تو یہ مغل زمین کھود کر اسے نکال لیتے اگر کوئی ریج چٹانوں کے درمیان کسی سوراک میں جا چپتا تو کسی نہ کسی مغل سپاہی پر یہ لازم تھا کہ اسے باہر نکالے اور شرط یہ تھی کہ ریج زخمی نہ ہونے پائے نوجوان جنگجیوں کے لیے اپنی ہنرمندی اور بے خوفی کے جوہر دکھانے کا بڑا اچھا موقع تھا سن رسیدہ چنگیز خان کبھی یہاں کبھی وہاں نمدار ہوتا اپنے سپاہیوں کے تیور دیکھتا اور یہ دیکھتا کہ افسران سپاہیوں کی کس طرح نگہداشت کر رہے ہیں چنگیز خان نے انسانوں اور بے قابو جانوروں کے حجوم کے پاس پہنچ کر اپنی سواری روکی اور سواروں نے اس کے آگے جانے کے لیے جگہ دی پرانی رسم کے مطابق نرگے میں آئے ہوئے جنوروں کے درمیان سب سے پہلے خان کو پہنچنا چاہیے تھا خان کے ایک ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں کمان مورخین کے مطابق سب سے زیادہ وحشی درندوں کو چن کے چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا ایک شیر کو تیروں سے مارا اور بھیڑیوں کے قریب پہنچ کر اپنے گھوڑے کی لگام رکھی جب جنگیز خان کئی درندے مار چکا تو پھر ہلکے سے باہر نکل آیا اور ایک پہاڑی پر چر کے جہاں سے گرتائی کا منظر نظر آتا تھا شہزادوں اور سپاہ سالاروں کے کرتب دیکھتا رہا جو اس کے بعد گرتائی میں گسے تھے یہ مغلوں کا پسندیدہ اکھاڑا تھا جب جنوروں کے قتل عام کی اجازت ملی تو وحشی منگول موج درموج آگے بھڑنے لگے جو جنور سامنے آیا اسے ہلاک کر ڈالا شکار کو ہلاک کرنے کے لیے ایک پورا دن وقف تھا اس کے بعد دسور کے مطابق عروت کے نو عمر شہزادے اور چنگیز خان کے پوتے اس کے سامنے حاضر ہو کے درخواست کرتے کہ باقی ماندہ جنوروں کی جان بکشی کے جائے اس سکار کا مقصد سپاہیوں کو مشک کرانا تھا اور سواری کی ہلکہ بندی کا طریقہ ایسا تھا جو انسانوں کے ساتھ جنگ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا اس سال چنگیز خان نے اس دشمن ملک میں چار مہینے تک شکار کیا چنگیز خان خیزا میں پھر سے یورش کی تیاری کر رہا تھا اور اپنے بیٹے جوجی اور چگدائی سے ملنے کا بڑا منتظر تھا جو بہر جند کے کنارے سے خوارزم شاہ کی موت کی خبر لے کے آ رہے تھے مغل اب تک اسلامی ممالک میں بیروک ٹوک آگے بڑھتے چلے آئے تھے انہوں نے اس طرح سے دریاؤں کو عبور اور شہروں کو فتح کیا تھا جیسے اس زمانے میں کوئی مسافر کافلوں اور نوکروں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہو خوارزم شاہ غازی جو شروع میں کشور کشائی کے خواب دیکھتا رہا اور آخر میں بڑا بزل بن گیا اپنی رایہ کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے فکر میں باہ کھڑا ہوا تھا اور بھا کر بھی اسے سوائے زلت اور گداؤں کیسے کفن و دفن کے کچھ اور نصیب نہ ہوا چین کے شہنشاہ کی طرح خوازم شاہ نے بھی اپنی فوجیں کلا بن کر لیتی تاکہ وہ مغلوں کی سوار فوج سے محفوظ رہ سکے یہ مغل فوج این جنگ کے وقت تک نظروں سے اوجل رہتی اور پھر بڑی ہی وحشت ناک خاموشی سے ان اشاروں کے مطابق نکل و حرکت کرتی جو جھنڈوں کو جنبش دے کے کیے جاتے سیہون دریا کے کنارے کنارے پہلی جنگ کے بعد چنگیز خان نے اپنی فوج سمرکند اور بخارہ میں اکٹھی کر دی تھی جنہیں وہ خواردن شاہی سلطنت کے دو خاص الخاص سہر سمجھتا تھا بلا کسی خاص دشواری کے اس نے مدافت کا یہ دوسرا حل کا بھی درہم برہم کر دیا تھا ترک مغلوں کو مسلمان کہر خداوندی کا مظہر سمجھنے لگے تھے اور وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ گناہوں کی سزا انہیں اسی دنیا میں مل رہی ہے دریائے جہون کے قریب سطح مرتفہ پر اس نے بنفس نفیس قبضہ کیا اور مغرب کے ان شہروں کو فتح کرنے کے لیے اس نے فوج کی اور دستے پیجے جن کو فتح کیے بغیر جبی نویان اور سوبدائی بہادر آگے نکل گئے تھے وہ اس تمام مرسے میں معلومات فرہم کرتا رہا اور اسے معلوم تھا کہ ابھی اور تازہ دم فوجیں ہیں اور افق کے اس پار اس سے بھی زیادہ طاقتور سلطنتیں موجود ہیں اب سارہ عالم اسلام اس کے مقابلے کے لیے مسلح ہو رہا تھا سلطان محمد خوارزم شاہ کی موت اور اس کے دو بیٹوں کی مغنوں کے مقابلے میں شہید ہونے کے بعد مسلمان رایہ اپنی قدرتی رہنماؤں ایرانی شہزادوں اور سیدوں کے جھنڈوں کے تلے مقابلے کے لیے جمع ہو رہے تھے موسیقی